موسیقی 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 ہی تحریک انصاف میں اپنے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے تھے یا ایسے انتخابات کروائے تھے جو انہوں نے پروو نہیں کر سکے تھے وہ کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کروائے گئے ہیں اس کے علاوہ پھر انتخابات لڑ کر اچھا خاصا نمبر لے کر پی ٹی اے کے لوگ قومی سیبلی میں اور صوبہ سیبلی میں پہنچے خاص طور پر کی پی کے اور پنجاب میں تو وہاں پر ایک ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لی یا شمولیت کر لی جس سیاسی جماعت کا کوئی وجود ہی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے پشاور آئے کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر نئے سوال پیدا ہو گئے اب جو اگلا دریا پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو جس کا سامنا ہے وہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو اب قومی سیبلی میں اپوزیشن کی جو صلاحات اپوزیشن لیڈر کی وہ ملے گی یا نہیں ملے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی ٹی آئی کلیم کر سکتی ہے نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹی لیڈر کی جو درخواست ہے وہ اب جو ہے وہ یعنی سنیتات کاؤنسل کے پارلیمنٹی لیڈر کی وہ اب قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس بہران کے ساتھ پھر پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کے لیے بنا ہوا ہے ایک لیڈر کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا اس کے ساتھ جا کر سنیتات کاؤنسل کے ساتھ جا کر دوسری لیڈر کہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ غلط تھا سنیتات کاؤنسل والے جو سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا گھر دیکھو یہ فیصلہ تو عمران خان نے کیا تھا تو ہمارے اوپر ظاہر اعظام سنیتات کاؤنسل کے اوپر جا رہا تھا کہ انہوں نے شاید ان کو میز گائیڈ کیا یا انہوں نے حقائق سے آگاہ نہیں کیا تو بہرحال جو بھی ہے تو وہ ایک الگ بہران ہے لیکن جو دوسرا بہران ہے وہ یہ ہے کہ پشار ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جس کا میں آپ کے سامنے ذکر بھی کرتا رہا اظہار بھی کرتا رہا اب وہ بازارتہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ پشار ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو سنیتات کاؤنسل ہے اس نام کی کوئی جماعت جب پارلمنٹ میں وجود ہی نہیں رکھتی جب اس نے الیکشن ہی نہیں لڑا تو پھر سنیتات کاؤنسل کو جو ہے وہ اپنا کہ اپنے زم ہونے والے ارکان کو مقصود نشستیں کیسے دی جا سکتی ہے یا اس میں شامل ہونے والے کیونکہ سنیتات کاؤنسل پارلمنٹ میں نہیں ہے تو پشار ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا جو مقصود نشستوں والا فیصلہ تھا وہ پر قرار رکھا دوسرا یہ ہوا کہ اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسیمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر انہوں نے اعلان کر دیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے سنیتات کاؤنسل کے ہوں گے وہ عمر عیب صاحب تو اب سوال ہے کہ جو عمر عیب صاحب کس طرح اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں جب سنیتات کاؤنسل بزاتے خود اپنا اس کا پارلمنٹ میں وجود نہیں ہے پھر زین کوریشی صاحب شامند کوریشی صاحب کے جو صاحبزاد ہیں ان کے لیے درخواست دی گئی کہ جو ان کو پارلمنٹی لیڈر بنایا جا سنیتات کاؤنسل کا تو اب اس پر جو خبر سامنے آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے یہ خبر دی ہے سالے زافر صاحب نے سالے زافر صاحب جو ہے وہ اپنی ایک طرز کے جو ہے وہ منفرد صحافی ہے اور وزیراعظم ہاؤس یا پاور کارڈورس ان کی پہچان رہے ہیں پچھلے دنوں جب ہم قومی اسیمبلی گیا تھے وزیراعظم کیلیشن کے دن تو اس دن وہاں پر ہمیں ملے سالے زافر صاحب عمران چفکت صاحب میں تھے تو انہوں نے کافی زاری گبشب کی اور انہوں نے پھر میں جو ان کا انداز صحافت ہے اس پر انہوں نے کافی تفصیلی گفتگو کی لیکن بہرحال وہ مدع نہیں ہے مدع یہ ہے کہ انہوں نے خبر دی ہے اور خبر جاندار ہے خبر یہ ہے کہ اس پر قومی اسیمبلی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب تو اس حوال ابھی باقی ہے نا کہ سنیتاد کاؤنسل جب قومی اسیمبلی میں نہیں ہے تو پھر سنیتاد کاؤنسل کوپورٹیشن لیڈر کیسے مل سکتا ہے پھر انہوں نے کہا اگر جو زین قریشی کا معاملہ ہے کہ ان کو پارلیمانی لیڈر بنایا جائے تو پارلیمانی لیڈر کے لیے جو ان کی درخواست ہے وہ کہتے ہیں اس کے لیے میں نے اپنا اٹینی جنرل سے مشاورت کرنی ہے اٹینی جنرل پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی رو سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی رو سے وہ گائیڈ کریں گے تو پھر ان کو ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے فیصلہ ہوگا کہ ان کو پارلیمانی لیڈر پی ٹی اے کو ملے گا یا نہیں ملے گا اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے وہ سنیتاد کا حصول میں تو شامل ہو گیا لیکن ابھی تک ان کی پارلیمنٹ میں حیثیت آزاد ہے اور آزاد ارکان کی حیثیت بہنی کل اس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ نے ایک ریور دیکھا ریور کے آگے چروہا جاتا ہے اور چروہے کے پیچھے پورا کا پورا ریور جا رہا ہوتا ہے وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور کچھ جانور ہوتے ہیں آوارا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا کوئی ان کو گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنی مرضی سے کوئی کسی کے باغ میں گز جاتا ہے کوئی کسی کے کھیت میں گز جاتا ہے کوئی ادھر جا کے نقصان کر رہا ہوتا ہے کوئی ادھر جا کے نقصان کر رہا ہوتا ہے آوارا منش لوگ بھی اس طرح کی ہوتے ہیں کچھ تو آزاد جو ارکان ہوتے ہیں قومی سیمبلی میں وہ یا پارلیمنٹ میں وہ کسی کی پہلیسی کے پابند نہیں ہوتے جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب سینٹ میں ایسی رضا گیلانی صاحب نے اپنا آزاد ارکان اور بی اے پی کے ارکان سے ایک لیا تھا وہ اپنا ووٹ لیا تھا اپوزیشن لیڈر کے لیے تو وہ بیٹھر تو اپوزیشن کی بینچز پڑھتے ہیں لیکن نمائیت حکومت کی بھی کر رہے ہوتے تھے کسی کے پابند ہی نہیں تھے مرضی جو مرضی کرتے ہیں تو آزاد ارکان جو ہوتے وہ اسی طرح کسی کے پابند نہیں ہوتے کسی کے فیصلے کے پابند نہیں ہوتے کسی کے پالیسی کے پابند نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کے سارے کے سارے ارکان آزاد ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اور اب کیونکہ سینٹ کے انتخابات دو اپنیل کو آ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا سوال ہے بڑا مسئلہ ہے اب خبر پختون خواہ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک پالیسی بنائی ہے جس پر وہ مبل درامت کرنے کی کوشش کریں گے کہ پیشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو مقصود نشستے ہیں دیگر صوبہ میں تو حلف برداریاں ہو گئیں مقصود نشستوں پر آنے والے جو پی ٹی آئی کے حصے کے جو ارکان دوسری جماعتوں کے مل گیا تھے کیونکہ پی ٹی آئی بطور جماعت تو ہے نہیں تو وہ جو دوسری جماعتوں کو مل گیا وہاں قومی اسیمبلی میں بھی کے پی کے سے ہٹ کر جو آئے ان کا حلف ہو گیا صوبہ اسیمبلی میں ہو گیا کے پی کے اسیمبلی کی حد تک تو پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ خیبر پختون خواہ میں حتمی فیصلے تک حلف نہیں اٹھایا جائے یا اسپیکر کو پابند بنا دیا تھا کہ ارکان کا حلف نہ لے لیکن اب کیونکہ فیصلہ آ گیا فیصلہ کے بعد اب حلف ہونا ہے کے پی کے میں مقصوص نشستوں پر خواتین کا اور اقلیتوں کا اور وہ مقصوص نشستیں ملنی ہیں مسلمی جمیون پیپلز پارٹی جیو آئی کو آمی نیشنل پارٹی کو تو جب وہ مقصوص نشستیں ملیں گی تو پھر ایک فگر آ رہا ہے کہ گیارہ میں سے پانچ نشستیں جو ہیں وہ پھر اپوزیشن گیت سکتی ہے سینٹ کی اور پی ٹی چھے نشستیں گیت سکتی ہے اور اگر یہ حلف نہیں ہوتا ان ارکان کا تو پھر پی ٹی گیارہ میں سے کوئی نو یا دس سیٹیں آرام سے لے جائے گی تو پی ٹی آئی نے وہ سینٹ کا سارا نمبر اپنا مینٹین رکھنے کیلئے فیصلہ کیا ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ اسیمیلی کا اجلاس نہیں بلائیں گے اور حلف نہیں ہوگا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن اجلاس ہوگا سینٹ کے انتخابات کیلئے تو اسی دن وہ ارکان اندر آئیں گے اسی دن اسپیکر پابند ہوگا حلف لینے کا تو ووٹ بھی کاس کر لیں گے تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنا آگے ہونی ہے لیکن پی ٹی آئی کی حکمت حملی جو ہے وہ اپنی جگہ ایک تو یہ معاملہ ہے اچھا دوسرا معاملہ کل میرن علی میں ایک واقعہ ہوا تھا دیشتگرد حملہ ہوا تھا اس میں ہمارے لیفٹنینٹ کرنل کاشف اور کیپٹن اپنا محمد احمد سمیت سات کے قریب جوان یا پانچ کے قریب جوان ہمارے شہید ہوئے تھے ان کی نمازیں جنازہ ہوئی رات اس میں آرمی چیف نے تو شرکت کرنی ہی کرنی ہوتی تھی ماضی میں بھی جب اس طرح ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں تو ظاہر فوجی کمان جو ہے وہ تو شریک ہوتی ہوتی ہے لیکن جو پچھلا دار حکومت ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کا اس میں ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم ایسے شہدہ کے ہاں جا کر یا صدر ایسے شہدہ کے گھر جا کر ان سے اظہار تازیت بھی نہیں کرتے تھے ان کے ہاں اظہار تازیت کے لیے جانا کوئی حساب کتاب ان کا خراب ہو رہا ہوتا تھا تو وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے یعنی اس پر عمل نہیں کرتے تھے صدر عاصف علی زرداری صاحب نے جو جنازہ ہوا شہدہ کا اس میں شرکت کی شرکت کر کے ایک کاندھا دیا جنازے کو اور کاندھا دینے کے بعد ایک خطاب بھی کیا مختصرین ایک دو منٹ کا اس میں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں سے خراج لیں گے ان جوانوں کی شہدت کا ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے سخت ایکشن لیں گے اب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جاتے ہیں کسی کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور خاص طور پر جنازوں میں جانا تو ہمارے ہاں ظاہر ایک ہماری انہوں نے خطاب بھی کیا جیسے میں نے کہا انہوں نے کہا ہم دہشت گردوں سے خراج لیں گے تو ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا ایک ریکارڈ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تھی دوہزار آٹھ میں تو دہشت گرد کہا جاتا تھا کہ جناب وہ تو ماغلہ کی پہاریوں تک پہنچ گئے ہیں تو پیپلز پارٹی نے آتے ہی دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن کا اعلان کیا تھا مالکنٹ آپریشن ہوا پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا پھر اس کو نیانواز شریف صاحب نے کنٹینیو کیا لیکن پچھلی حکومت میں پھر انہی لوگوں کو جن کو جو پاکستان میں آپریشن کی وجہ سے یہاں سے بھاگ گئے تھے افغانستان جا کر انہیں پناہ لیتا ان کو واپس لے کر آگئے اور پھر اس کا جو ہے وہ کریڈٹ لیا کہ ہم نے وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں یا پاکستان کے فاج کے خلاف پاکستان کے عوام کے خلاف صفحے آ رہا ہیں پاکستان کے ریاست کے خلاف ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ بھئی ٹالرنس نہیں ہوگی اب حکومت ان کی ہے جو دیشت گردی پر کمپروائز نہیں کریں گے اب حکومت بینظیر بھٹو حکومت کم از کم جو حکومت کے اتحادی ہیں یا جو صدر مملکت ہیں وہ بینظیر بھٹو کی اس پالیسی پر چلیں گے جس میں انتعاب پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اچھا تو ایک اور معاملہ مرین نواز صاحبہ والا وہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ملائکہ بخاری صاحبہ جو ہے پی ٹی آئی میں تھی بعد انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی نومے کے واقعے کے بعد اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی بہن جو ہیں باہر بہر انہیں ملک آسٹریلیا میں وہ بیمار ہیں ان کو برین ہیم بے جو گیا ہے ونٹی لیٹر پر ہیں اور وہ چاہتی ہے اپنی بہن کو جا کر آخری ان کا کیونکہ انہوں نے کہا کہ تقریبا تقریبا ان کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوا ہے تو وہ چاہتی ہے کہ بہن کا ذاکر دیدار کر لے دیکھ لے ان کو لیکن ان کا نام ای سی ال پر ہے نو فلائلس پر ہے انہوں نے حکومت کو اپیل کی تھی وزیراعظم شاہ واشریف صاحب کو بیٹویٹر پر تو اس کا ملیم نواز صاحبہ نے نوٹس لیا اور انہوں نے خود ری ٹویٹ کیا کہ آپ ترخواستے اور میں کہتی ہوں کسی کو یعنی انہوں نے پراپر ان کو یقین دیانی کرائی اور پھر اس پر عمل درامد بھی ہو گیا تو ایک اچھی چیز ہے کہ آپ سیاست میں جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں عمران خان صاحب پی ٹی آئی جب بیگم کلسو نواز صاحبہ جو ہیں وہ بس طرح مرگ پر ہوتی تھی تو یہاں پر ترہ ترہ کے ٹرامے کیے جاتے تھے لوگ بھیجے جاتے تھے دیکھے جا کر ویڈیوز بنا کر آئیں پھر مزاں کھر آیا جاتا تھا یہ تک کہا گیا کہ جناب وہاں سے پارسل کر کے بھیج دیا بچوں نے ماں کو تو یہاں پر یہ جو کامن انسانیت کی بنیاد پر ملیم نواز نے کیا ہے یہ سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہی اس طرح کر سکتے ہیں مران خان صاحب جیسے غیر سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ نہیں کر سکتے ملیم نواز صاحبہ نے بہت اور بھی بہتر اقدامات کی ہیں لیکن یہ اب تک کی جو ان کی حکومت ہے چند دن کی اس میں سب سے بہترین خوبصورت اور قابل تحسین اقدام ملیم نواز صاحبہ نے کیا ہے آسفہ بوٹو زرداری انہیں دو سو ساتھ سے الیکشن لڑ رہی ہے زمنی اور انہوں نے کاغذات نامزدگی جب وہ کروا لیے ہوئے ہیں آسفہ زرداری صاحب جہاں سے جیتے تھے اور ان کی خالی کردہ نشستی اب بینظیر بوٹو کی جو ہے وہ بلکل تصویر ہے آسفہ بوٹو اب وہ بھی جو ہے وہ اپریل میں قومی اسیمبلی میں پہنچیں گی تو ظاہر ہے پھر قومی اسیمبلی کا جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں بڑھ جائے گی امیت ایمپورڈنس بڑھ جائے گی شخصیات سے نہیں ہوتا لیکن لیگیسیز جو ہوتی ہیں وہ بڑا میٹر کرتی ہے اگر جس طرح ایمل ولی خان کو پی بوس پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے یا سپورٹ کی ہے بلوچستان سے سینٹ کی الیکشن کیلئے تو ولی خان کے یا اپنا خان عبدالگفار خان کی خاندان میں سے جو طولرنس کی ادم تشدد کی سیاست کرتے ہیں وہ لوگ جب پارلیمنٹ میں ہوں گے بینظیر بھٹو کی بیٹی پارلیمنٹ میں بیٹا پہلے ہی پارلیمنٹ میں تو اس کا فرق ہی کچھ جو اور ہوتا ہے ایک اور تنازہ کھڑا کیا گیا ہے سرمہ دلی صاحب کو لے کر سرمہ دلی صاحب کے ساتھ ہماری اچھی شناس آئی ہے وہ جنگ گروپ کے جو ہے وہ چند اہم جو کہا جائے زنیداروں میں سے ایک ہے لیکن نفیس انسان ہے شریف شریف نفس انسان ہے ان کو پیویس پارٹی نے ٹیکنو کریٹ پر سند سے سینٹ کا اویز وار بنایا تو اس پر شور شرابہ بچایا جا رہا ہے سرمہ دلی نہ تو جو ہے وہ غلط چوائی سے اور نہ سرمہ دلی کو متنازہ بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے وہ سراپا صحافت بھی ہیں سراپا انسانیت بھی ہیں ان کے اندر آپ جب بھی ان سے ملیں گے ایک شفیق انسان کے طور پر وہ سب سے ملتے ہیں کیونکہ ہمارے تو ان کے ساتھ کافی جو ہے وہ ملاقاتیں بھی ہیں رب شپ ہے لمبی وہ ایک پراپر جو انسان ہوتا ہے وہ انسان ہے وہ اگر سینٹ میں آئیں گے تو سینٹ میں وہ جو اکثر ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں یا حدود گزاروں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں یہ وہ والی چوائیس نہیں ہے کہ صحیح چوائیس ہے سینٹ کا جو مقصد دینا ہے سینٹ کی جو روح ہے اس کے مطابقے چوائیس ہے اب تکیل اتنا ہی اللہ حافظ